السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لہم بحسان الیوم الدین اما محسوس خواتین آج میں آپ کے سامنے پیارے رسول محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پیش کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ اس حدیث سے کیا کیا معلوم ہوتا ہے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وہ کونسی حدیث ہے حدیث اس طرح سے ہے کہ من احب ان یبسط لہو فی رزقه وینسا لہو فی اثره فلیصل رحمہ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے اور اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کی صلح رحمی کرے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے حدیث نمبر 5,9,8,6 اور امام مسلم نے حدیث نمبر 6,8,7,5 آئیے آپ جانتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا معلوم ہوتا ہے نمبر 1 اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلح رحمی کرنا بہت ہی نیک عمل ہے اور اس کا براہی عجل و ثواب ہے اور اسی لئے اس حدیث کے اندر صلح رحمی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور صلح رحمی پر اُبھارا گیا ہے صلح رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے صلح رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برطاو اچھا معاملہ کرنا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اور یہ کیسے ہوگا اچھا داروں سے سلام کلام جاری رکھنا اچھا داروں کی زیارت کرنا ان کے یہاں جانا ان کی وزٹ کرنا انہیں سلام کرنا ان سے بات چیت کرنا ان کے احوال دریافت کرنا دور ہیں تو فون کے ذریعے سے ان سے رابطہ رکھنا اور ان کو اچھی رائے بہتر مشورہ دینا ان کی اچھی رہنمائی کرنا دنیا کے معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی ان کی حاجتوں اور ضرورت کو پوری کرنا اگر وہ محتاج ہیں تو ان کی مالی امداد کرنا ان کے خوشی اور غم میں شریک ہونا اس طرح سے صلح رحمی کا حق ادا ہوتا ہے عشداروں کی حقوق ادا ہوتے ہیں اگر وہ رشتہ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے بڑھ کر رشتے کو جورنے کی کوشش کرنا جو عشدار رشتہ کو توڑے تعلقات ختم کرے تو آگے بڑھ کر اس سے رشتہ کو قائم کرنے استوار کرنے کی کوشش کرنا اور کسی حال میں بھی تعلقات کو ختم نہ کرنا جو عشدہ کاٹ ہے اس سے بھی رشتہ جوڑ کے رکھنا تو یہ سب آتا ہے صلح رحمی میں اور عشداروں کے ساتھ خسن سلوک میں تو پہلی بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ عشداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ نیکی کا کام ہے اور بہت عظیم نیکی ہے اور اس کا عجر و ثواب بہت بڑا ہے اور اس کا بہترین بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے اور آخرت میں تو ملے گا ہی اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سلح رحمی کرنا ایک بہترین سبب ہے رزق میں کشادگی اور فراوانی اضافہ اور برہوتری حاصل کرنے کا اور اسی طریقے سے عمر میں اضافہ کرنے کا اپنے عمر کو لمبی کرنے کا اپنے عمر کو بڑھانے کا اس لئے کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ من احب ان یبسط لہو فی رزقہ وان ینسا لہو فی اثرہ فلیسل رحمہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے فراوانی کر دی جائے اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اس کے رزق میں برکت عطا کر دی جائے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے عمر میں برہتری کر دی جائے عمر لمبی کر دی جائے عمر بڑھا دی جائے عمر میں برکت عطا کی جائے تو اس کو چاہیے کسی لرحمی تو اس حدیث سے معلوم یہ یہ رزق میں اور عمر میں کشادگی اضافہ اور برکت کا سبب ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ اس کا کیا مطلب ہے تو بہت ساری باتیں ہیں اس میں اہل علم نے کی ہیں میں اس میں سے صرف دو جو اہم چیز ہے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے معانی اور مطالب میں جو دو اہم باتیں بتائی گئی ہیں ایک یہ ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے یعنی جو رزق آپ کو مل رہا ہے اس رزق میں اللہ تعالی برکت عطا فرماتا ہے گرچہ ظاہری طور پر رزق کم ہوں روزی کم مل رہی ہو روپے پیسہ مال و دولت کم ہوں لیکن اللہ تعالی اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور انسان کی جو حاجتیں ہیں اور جو جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں اللہ تعالی اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسی طریقے سے عمر میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ عمر میں برکت حاصل ہوتی ہے یعنی انسان کی عمر جتنی بھی ہو گرچہ وہ چھوٹی عمر ہو اس کو کم زندگی ملی ہو اور اسے محدود وقت ملا ہو لیکن اللہ تعالی اس میں اتنی برکت عطا فرماتا دیتا ہے کہ اس کم وقت میں کم عمر میں مختصر زندگی میں وہ بہت زیادہ کام نپٹا لیتا ہے بہت زیادہ کام کر لیتا ہے بہت عظیم خدمات جو ہے نا وہ دنیا میں کما لیتا ہے یہ مطلب ہے اس کا یعنی کہ ایک معنی یہ بیان کیا گیا رزق میں اور عمر میں کشادی اور اضافے کا کہ رزق میں اور عمر میں برکت عطا ہوتی ہے جو رزق اس کو حاصل ہے جو زندگی اس کو حاصل ہے اسی میں اس کے لیے برکت ہوتی ہے جو بھی رزق مل رہا ہے اس سے اس کی ساری ضرورتیں اور ساری جائز خواہشات پوری ہو جاتی ہیں الحمدللہ اور جو بھی عمر اسے عطا کی گئی ہے اس عمر میں اس کا وقت جو ہے وہ ضائع برباد نہیں ہوتا ہے وہ اپنے وقت ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے حقیقی معنی مراد ہے ہر حقیقی معنی جو ہے اس سے مقصود ہے اور وہ یہ ہے کہ حقیقت میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے مال و دولت اور روپے پیسے میں اس کو اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جن سے حقیقت میں رزق بڑھ جاتا ہے روزی بڑھ جاتی ہے روزی میں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے مال و دولت اور روپے پیسہ جو ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کی اس کی تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے مثال کے طور پر وہ تجارت کرتا ہے تو اس میں خوب جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ حقیقی معنی مراد ہے اور اسی طریقے سے عمر بھی جو ہے نا بڑھا دی جاتی ہے نم بھی کر دی جاتی ہے حقیقت میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ شخص صلح رحمی کرے گا تو اس کی عمر بڑھا دی جائے گی اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا مثال کے طور پر اور اگر وہ صلح رحمی نہیں کرتا ہے قطع رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر نہیں بڑھائی جائے گی اس کی زندگی میں اضافہ نہیں کیا جائے گا مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس نے صلح رحمی نہیں کی تو پچاس سال میں اس کی وفات ہو جائے گی اور اگر اس نے صلح رحمی کی تو ساٹھ سال ستر سال اسی سال تک وہ زندہ رہ سکتا ہے اس کی عمر میں اس کی زندگی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تو یہ معنی بھی ممکن ہے یہ معنی بھی مراد لیا گیا ہے اور یہ معنی مقصود ہے کہ حقیقت میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور حقیقت میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے لوحے محفوظ میں جو اللہ تعالی نے تقدیر لکھ دی ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے لیکن فرشتوں کے ہاتھ میں جو ریشٹر ہوتے ہیں اور فرشتوں کے ریشٹروں میں جو لکھا جاتا ہے وہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو اس کا یہ معنی ہے کی صلاح رحمی کرنے سے رزق میں کشادگی کر دی جاتی ہے اور عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس کا یہ دونوں معنی مراد لیا گیا ہے دونوں معنی صحیح ہے حقیقی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور معنوی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے برکت ہوتی ہے رزق میں اور عمر میں یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور حقیقت میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے یہ بھی معنی مراد دیا سکتا ہے اور یہ معنی بھی درست ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور حسن ظن رکھنا چاہیے کہ واقعی اللہ رب العالمین اگر ہم صلح رحمی کریں گے تو رزق میں اور عمر میں برکت بھی ہوگی رزق اور عمر میں اضافہ بھی حقیقت میں ہوگا تیسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ رزق میں کشادگی کی چاہت کرے رزق میں کشادگی سے اس کو محبت ہو اور یہ عارضو اور تمنا کرے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جائز ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں زہد و ورہ اختیار کرے اور آخرت کی رغبت زیادہ ہو اور دنیا کی رغبت کم ہو تو یہ اس کے منافی نہیں ہے یہ اس کے منافی نہیں ہے انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ رزق زیادہ سے زیادہ کمائے رزق زیادہ سے زیادہ کمانے کی چاہت رکھے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے شرط یہ ہے کہ وہ اس کو جو مال مل رہا ہے اس کو جو دولت حاصل ہو رہی ہے اس میں وہ حق ادا کرے اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اس میں رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرے زکاة ادا کرے سکتہ اور خیرات کرے خیر کے راستے میں خرش کرے اس رزق کو حاصل کرنے کے لئے وہ فرائض و آج بات کو ترک نہ کرے اللہ کی اطاعت و فراورداری پر قائم رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آدمی رزق میں فراوانی کشادگی اور اضافے کی چاہت رکھے اس سے محبت رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس پر اللہ حب العالمین کا شکر ادا کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں جس طرح سے ایک غریب شخص سبر کرتا ہے تو اس کو جو مقام اور فضلت حاصل ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک امیر شخص اگر شکر ادا کرتا ہے تو اس کو بھی وہ برا مقام اور فضلت حاصل ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انسان رزق میں کشادگی اور رزق میں فراوانی کی کوشش کرے اور اس کی چاہت کرے بشرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس میں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان حقوق کو ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرموبرداری سے اللہ کے ذکر سے فرائز واز واز سے غافل نہ ہو چوتھی چیز جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ انسان لمبی عمر کی تمنہ کرے انسان کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ چاہت رکھے کہ اس کی زندگی لمبی ہو اس کی عمر لمبی ہو اسے زیادہ وقت ملے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لئے کہ اگر انسان کو لمبی عمر ملتی ہے اور اچھی خاصی زندگی ملتی ہے اچھا خاصا وقت اس کو ملتا ہے اور وہ اپنے وقت کو اپنی زندگی کو اپنے عمر کو اطاعت و فرموبرداری کے کاموں میں لگاتا ہے نیکی کے کاموں میں لگاتا ہے کاموں سے گناہوں اور گناہ کے کاموں سے برائی کے کاموں سے وہ جو ہے نا اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنے وقت کو اپنی زندگی کو ضائع برباد نہیں کرتا ہے فضولیات میں لغویات میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا لمبی عمر کی تمنہ کرے لمبی عمر کی دعا کرے اور لمبی عمر پانے کے اسباب اختیار کرے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اچھی چیز ہے کہ انسان کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو اسی طریقے سے پانچویں بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ جائز ہے کہ انسان اپنے نیت اور ارادہ میں آخرت میں عجل و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس کا فائدہ ہو اچھا بدلہ میرے اس کو شریک کر لے اپنے نیت ارادے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں یعنی یہ کہ اصل کوئی بھی عمل کرے بندہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو اس کا اصل مقصد ہو اصل نیت ارادہ ہو آخرت میں عجل و ثواب پانا اللہ کیلئے زمان دے اور خوشنو دی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی شامل کر لے کہ دنیا میں بھی فائدہ ہو دنیا میں بھی بھلائی ملے اس عمل کے بدلے میں اس عمل کی برکت سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس پر انعام کرے فضل و کرم اللہ رب العالمین اس کے اوپر نازل کرے تو آخرت میں عجل و ثواب کی نیت میں دنیا میں فائدہ اور بھلائی حاصل کرنے کی نیت کو شامل کر لے آدمی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لئے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں سیلہ رحمی رشداروں کے ساتھ حسن سلوک یہ نیک کام ہے اس نیک کام پر جو بدلہ اور جو عجل و ثواب مرتب کیا گیا ہے اس کا تعلق کس سے دنیا سے دنیاوی فائدہ ہے رزق میں اور عمر میں برکت یا اضافہ یہ دنیا کا فائدہ ہے دنیاوی بھلائی ہے تو ایک نیک کام کے اوپر دنیاوی بھلائی دنیاوی فائدہ جو ہے نا بطور عجل و ثواب مرتب کیا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انسان اصل میں بنیادی مقصد اس کا ہو آخرت میں عجل و ثواب پانا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنی جائز خواہش تمنا اور جائز بھلائی اور فائدہ حاصل کرنے کی بھی نیت کر لے اور اللہ سے امید رکھے کہ اس کا یہ بھی فائدہ ملے دنیا میں تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے اور یہ اخلاص کے منافعی نہیں ہیں اور ایسا کرنا جائز ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں یا آخرت میں اچھا پھل ملے اچھا نتیجہ اچھا انجام ملے تو اس کے لئے سبب بھی اختیار کرنا چاہیے اس کے لئے محنت کرنا چاہیے اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے اس کے لئے تدبیر کرنی چاہیے تو یہ ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے اور انسان توقل کے نام پر ایسا نہ کرے کہ وہ سبب اختیار نہ کرے اور کوئی تدبیر نہ کرے بلکہ اس کو چاہیے کہ اللہ پر توقل کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرے دیکھیں اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اور عمر میں برکت اور اضافے کا ایک سبب بیان کیا ہے اور سبب اختیار کرنے کی طرف رہنمائی کی ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ سلح رحمی کرے جو چاہتا ہے کہ عمر میں اور رزق میں برکت ہو اور اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سلح رحمی کرے عشداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ سبب انسان کو اختیار کرنا چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کا انجام اچھا ہو اچھا پھل ملے اسے بھلائی حاصل ہو اور اس کی تمنا آرزو اور خواہش پوری ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کے لئے سبب اختیار کرے محنت کرے کوشش کرے تدبیر اختیار کرے اسی طریقے سے محترم حضرات ساتھویں چیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ الجزاؤ من جنس العمل یعنی انسان جیسا کام کرتا ہے ویسا ہی اس کو پھل ملتا ہے جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی اس کو بدلہ ملتا ہے اب دیکھیں یہاں پر عرشداروں کے ساتھ خسن سلوک کرنے پر سلح رحمی کرنے پر اس کو اسی قسم کا اللہ تعالی بدلہ دے رہا ہے دنیا کے اندر ایک انسان عرشدار کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے سلح رحمی کرتا ہے اور عرشداروں کو خوش رکھتا ہے اور عرشداروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کے ساتھ رحم و کرم اور احسان و بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اس نے عرشداروں کو خوش کیا تو اللہ تعالی نے اس کو خوش کیا اور اس کے عمروں میں برکت دی اور اضافہ کیا جیسا عمل ہوتا ہے ویسا ہی پھل ملتا ہے جیسی محنت ہوتی ہے ویسے ہی بدلہ ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کے اوپر ہم عمل کریں اور اس حدیث سے جو بھی معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق ان کا جو تقاضہ ہے ہم اس کو پورا کریں اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اور ہمارے عمر میں برکت ہو کشادگی ہو اضافہ ہو برہتری ہو ہمیں زیادہ سے زیادہ رزق ملے اور اس رزق میں برکت حاصل ہو ہمارے عمر لمبی ہو ہماری زندگی اچھی خاصی ہو اور اس میں ہم اپنے وقت سے فائدہ اٹھا سکیں اس میں برکت ہو صحیح اس کا استعمال کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دے سکیں دنیا کے تعلق سے اور آخرت کے تعلق سے تو ہمیں چاہیے یہ انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم رشیداروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں حسن سلوک کریں اچھا برطاو کریں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں پیار محبت سے پیش آئیں ان کی خبرگیری کرتے رہیں ان کے احوال دریافت کرتے رہیں ان کے یہاں جاتے رہیں سلام کلام ان کے ساتھ کرتے رہیں ضرورت اور حاجت پڑھنے پر ان کی مدد کرتے رہیں ان کو اچھا مشورہ دیں ان کو اچھی رائے دیں ان کی رہنمائی کریں اچھی طرح سے خوشی اور غم میں شریک ہوں ان کے یہاں دور ہیں ان سے تو فون پر ان سے رابطہ رکھیں خطو خطابت سے رابطہ رکھیں وہ اگر رشتہ کو توڑنا بھی چاہتے ہوں رشتہ کو کاتنا بھی چاہتے ہوں تو ہم جو ہے نا رشتہ کو نہ کاتیں رشتہ کو نہ توڑیں بلکہ رشتہ کو جورنے اور اس کو بنا کے رکھنے کی کوشش کریں قائم رکھنے کی کوشش کریں ایسا ہم کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی اضافہ ہوگا اور ہمارے عمر میں بھی برکت ہوگی اور اضافہ ہوگا محترم حضرات ابھی جو کرونا وائرس چل رہا ہے اس کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے انسان کو اپنی زندگی کا بھی خطرہ ہے اور اسی طریقے سے رزق میں تنگی کا بھی خطرہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں خطروں سے نجات پا جائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں بھی کشادگی ہو اضافہ ہو اور ہمارے عمر میں بھی کشادگی ہو اور اضافہ ہو ہماری زندگی بھی بچ جائے اور رزق میں تنگی بھی نہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں خاص طور سے ہم اس حدیث کے اوپر عمل کریں اور وہ یہ ہے کہ رشیداروں کے ساتھ خسن سلوک کریں رشیداروں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں رشیداروں کے ساتھ معاملہ کریں رشیداروں کے جو حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں ان کے تنہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہم ان کو ادا کریں جس کی تفصیل آپ کے سامنے ابھی گزری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی یعنی رشیداروں کے ساتھ خسن سلوک کرنے کی صلح رحمی کرنے کی توفیق بخشے اور اس کے بدلے میں جو اللہ نے انعام رکھا ہے رزق میں اور عمر میں برکت اور اضافہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انعام سے نوازے اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ اور عجر و ثواب عطا کرے یعنی جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ نصیب کرے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و جزاکم اللہ خیر الجزاء